ڈی پی اے پی کے صوبہی صدر کشمیر اور سابق قرقنی اسمبلی محمد امین بٹ نے آج حلکہ انتخاب دیو سر کا تفصیلی دورہ کیا انہوں نے بے ہما نقاضی گنڈ میں حالیہ دنوں نوجوان کی پرسرار موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اہل خانہ سے تازیت پرسی کی انہوں نے معاملے کی تققات کا مطالبہ کیا اوٹ نے محرم الحرام کی آیام کے حوالے سے وانگام دیو سر میں امام باڑے میں تیاریوں کا جائزہ لیا اور یہاں درپیش مسائل سے جانکاری حاصل کی سب سے پہلے میں نے آج دورہ کیا ہے بائیہ ماں میں جو قتل ہوا تھا پچھلے دو دن پہلے پورا جو علاقہ ہے وہ حیران ہو گیا کہ یہ کس طرح ہو گیا یہ قتل ایک دکان میں سویا تھا بیس سال کا بچہ میں نے یہی گزائرش کیا ہے کہ میں نے آزاد صاحب سے پھون پر بات کی میں نے اس پی صاحب سے بات کی میں نے ڈی سی صاحب سے بات کی جسٹک ایڈمیسریشن اس میں تحقیقات ہونا چاہیے اور جو بھی اس میں کلپیٹس ہے ان کو سزا یا پانس ہی ملنی چاہیے ایکی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ایک چھوٹا بچہ تھا اس کا باپ بھی نہیں تھا جب یہ پائدہ ہوا تھا یہ چھوٹا تھا تھی انترہا اب سے ہم نے اس کو پالا ہے نہ اس کے کسی کے ساتھ دشمنی کوئی تھی نہ کچھ تھی نہ کسی کا کچھ کھایا تھا ہمیں یہ پتہ لگ رہنا ہے کہ اس نے کس کا کچھ کیا کھایا ہے وہ سامنے آ جائے ہمیں سامنے پیش کیا جائے ہمیں اور کوئی اپیل نہیں ہم پرطور طریقے سے ہر کسی کو یہاں سے ہلپ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی پوشتاج بھی ہوگی ہم ہلپ کرنے کے لئے تیار ہیں کہاں کوئی انتظام بندبستد ہی نہیں ہے تو ہم اس سے تو بہت پریشتے ہیں میری اپیل یہ ہے گورنمنٹ سے کہ یہاں لائٹوں کی لائٹ سسٹم تو اچھا ہونا چاہے اور راشن بھی نہیں ہے یہاں راشن بھی ہونا چاہے یا کھان بھی نہیں دیا کچھ دینا چاہے آج ناشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ناصر اسلمانی نے کہا کہ انہیں تین سو ستر کی بحالی کو لے کر سپریم کورٹ سے امیدیں وابستہ ہیں کہ سپریم کورٹ جمعہ کشمیر کے عوام کے ساتھ انصاف کرے گا ناصر اسلمانی نے نیوزیٹین کے نمائندہ یہیہ سلطان سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کشمیر میں عوامی حکومت ناغذیر ہے اس لیے سرکار کو فوری طور پر جمعہ کشمیر میں الیکشن کرانے چاہیے موجود ہے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر صوبائی صدر ناصر اسلمانی ان سے جانے کے کوشش کریں گے جس سپریم کورٹ میں لاغتار تین سو ستر کی شنوائی بازابتہ تو شروع ہو چکی ہے تو اس معاملے پہ ہم کوشش کریں گے کہ ناصر اسلمانی صاحب سے ہی جانے کے کوشش کریں گے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تین سو ستر کی شنوائی جمعہ کشمیر کے لیے نیک شبون ہے ناصر صاحب جس طرح اب سرکار نے بازابتہ طور پر ہم جوڈیچری کی بات کریں گے سپریم کورٹ میں آپ تین سو ستر کی شنوائی ہونے لگی ہے شروع ہو چکی ہے نیشنل کانفرنس کو کیا لگ رہا ہے کیا اچھی سوگات دیکھیں اچھی سوگات اس لحاظ سے ہے کہ جو بینچ کانچھوٹ ہوا اس کے ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے ہم نے جیوزہ صاحب کا پہلے بھی شکریہ آدھا کیا کہ انہوں نے یہ بینچ کانچھوٹ کیا اور سب سے بری بات ہے کہ آگست کے پہلے ہفتے سے اس کی ریگلر سنوائی ہوگی ملک ہفتے میں اس کی کم از کم مجھے لگتا ہے تین دن تو ڈیلی بیسز بھی ہوگی اور اس سے لگتا ہے کہ اس کا جو فیصلہ بھی ہے وہ کچھ ہی ہفتوں میں آنا چاہئے زیادہ زیادہ دو ڈائی مہینے کے اندر اندر آنا چاہئے اللہ سے امید کریں گے کہ ہمارا حق اس ادارے سے واپس آئے اور پورے ملک کی نظریں آخر جب انصاف پہ ہوتی ہیں تو اسی ادارے پہ ہوتی ہیں ہماری بھی نظریں سپریم کورٹ میں اور امید کریں گے کہ وہ ہمیں نا امید نہیں کریں گے آج اس کا پورا جو ہے ویکیوم ہے کوئی ماذا مان لیں گے جیسے ایک ایل جی ہیں ایک آدھا ایڈوائزر ہیں زیادہ بھی نہیں ہے ایک ہی ہے تو کچھ افسران ہے اس آلہ سطح لیول پہ جہاں ڈیسیجن میکنگ لیول جس کو ہم کہتے ہیں تو ممکن نہیں ہے اس جیسے دور دراز علاقوں میں پہنچنا لوگوں کی مشکلات کی نشاندھی کرنا حل کرنا تو میں کہتا ہوں چلو دور کی بات ہے آکے وہ سنیں اس سے بھی کافی مارا ہو جاتا ہے وہ تو ہی نہیں اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ عوامی نمائندے ہو اور عوامی نمائندے ہونے کا ایک ہی حل ہے اور بار بار میں یہ کہتا رہتا ہے جب پورے ملک میں ایلیکشن ہوں گے ابھی ایک آدھے مہینے کے بعد تین اور ریاستی ایلیکشن ہونے والے ہیں اس کے بعد ہم پارلیمنٹ ایلیکشن کی بھی تیاری کریں گے کیونکہ وہ تو ٹل نہیں سکتا ہے یہ سب ایلیکشن ایک جمہوریت کا ایک حصہ ہے جمہور کشمیرے میں بھی ہونا چاہیے بانحال اور کٹرہ کے درمیان ایک سو گیارہ کلومیٹر لمبے ریلوے سیکشن میں جاری کام کا جائزہ لینے کے لئے شمالی ریلوے کے جنرل منیجر نے سینئر حکام کے امراضلہ رامبن میں بانحال کھڑی اور سنگلدان کا دورہ کیا اور کشمیر ریل پروچیکٹ کے بانحال اور کٹرہ سیکشن میں جاری ریلوے کاموں کا معاینہ کیا بانحال پہنچنے سے پہلے ٹیم نے جمہورات کے روز بارہ ملہ سینگر اور بانحال کے درمیان کئی اہم ریلوے سٹیشنوں کا بھی معاینہ کیا اور ریل مسافرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں ریلوے کے حکام سے جانکاری حاصل کی پرطاب سنگھ ہے میں پی پی منڈال سے ہوں ٹریک انجینئر ہوں یہ سیکشن ابھی میں ہی دیکھ رہا ہوں پورا سیونٹی سیونٹی تک ابھی سر نے وزٹ کیا ہے کٹرن کور اسٹیشن سے بانحال ریل اسٹیشن سے سر نے ٹارگیٹ دیا ہے جو گیون ٹارگیٹ ہے وہ گس لاش تک دیا گیا ہے ہمارے کو پر آئی ہوپ جلدی سے جلدی سٹارٹ ہو جائے گا دس دن کے پہلے ہی ہم اچیو کر لیں گے ٹارگیٹ ہو جہاں تک ہے ابھی جو پلاننگ ہے ہماری آج کی وزٹ تھی آنلی چیکنگ کے لیے جو ابھی ہمارا یہاں پر ٹرولی رن کی گئی ہے کٹرن کور سیونٹی ایٹ اور بریج ون فٹی ٹو تک رن کی گئی ہے تو پروپر رن ہو گئی ہے وزٹ کی گئی چیک کی گئی ہے اور کم کے ٹارگیٹ دیا گیا ہے سکسسول رہا ہے بانڈپورا میں جذرنار کے مقام پر جی ایف او آفس کے قریب پچھلے کچھ روز سے محکمت جنگلات میں کام کر رہے ہیں کیجو لیبرز احتجاج کر رہے ہیں شدید بارشوں کے باوجود احتجاج کر رہے ہیں ان کیجو لیبروں کا کہنا تھا کہ کچھ سال قبل اگرچہ انہیں پورے ماہ کی عجرت واہ گزار کی جاری تھی تاہم اب انہیں پچھلے کچھ عرصے سے صرف انیس روز کی عجرت واہ گزار کی جاتی ہے احتجاجی کیجو لیبروں کا کہنا تھا کہ انہیں پورے ماہ کی عجرت باقاعدگی کے ساتھ ادا کی جائے اور مطالبات پورے ہونے تک ان کا احتجاج جاری رہے گا آن لائن ہوئے ہیں ان کو بھی پورے ویجز نہیں مل رہے ہیں ہم نے پچھلے سال آٹی آئی کیا اس میں انہوں نے 73 دکھایا ہے فگر 73 آن لائن تو ان کو بھی پورے ویجز نہیں مل رہے ہیں پہلے پہلے ویجز لے رہے تھے تو برابر لے رہے تھے سر دوہزار اٹھارہ میں ہمارے پاس سر ریکارڈ ہے ہمیں پورا دو مینے سارے لڑکوں کو ویجز ایک ڈی اوفو صاحب نے ڈال دیا اس نے بولا کہ یہ بہن میں اب آپ کو یہ جو کٹ ہوتی ہے یہ آج سے نہیں ہوگی بٹ انفارچنیٹی ان کی ٹرانسپر ہو گئی اس کے بعد تین ہی دن اور اس کے بعد ریوائز پھر ہو گیا انیس دن بیس دن سر یہ ہمیں ویجز دے رہے ہیں سالوں سے ہمیں جو پہلے پہلے سال تھے برابر پوری ویجز ملتے تھے پوری سیلٹری ملتی تھی اچانک جب کمپاسکیم شروع ہوئی اور یہ فائر ووڈ شروع ہو گیا تو بیچ میں پھنڈس کم ہو گئی ہم نے بارہا ان کو کہا کہ ہماری ویجز پوری دے دو تو ہمیں اوپر سے دمکایا جا رہا ہے کہ ویجز جتنے آتے ہیں آپ کو بانٹے جا رہے ہیں جتنے آئیں گے اتنے آپ کو دیے جائیں گے اب ہم آئے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری منتھلی بنیادوں پر اور بنا کٹ ہوئی تھی کہ ہماری ویجز ادا کیے جائے